جب فیرون سارے معصوم بچوں کا قتل کروا رہا تھا تب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے بکسے میں رکھ کر دریا میں بہا دیا اور اللہ کے حکم سے فیرون کی بیوی نے وہ بکسہ دیکھا تو انہوں نے اس معصوم بچے کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کا نام موسیٰ رکھا جس کا مطلب ہوتا ہے پانی سے نکلا ہوا ایک مرتبہ فیرون کے محل کی ایک باندی نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کیا باندی کو فیرون کے سامنے ملایا گیا فیرون نے اس باندی سے کہا کہ دیکھ تیرے سامنے دو راستے ہیں یا تو اسلام کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان اور اگر نہیں تو پہلے تیری دونوں بیٹیوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالوں گا اور اس کے بعد تجھے اس باندی نے کہا کہ فیرون یہ تو میری دو بیٹیاں ہیں اگر میری سو بیٹیاں بھی ہوتی تو آج اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی اس کی بیٹیاں گرم تیل میں کھولتے ہوئے اوپر آ گئی لیکن ایک آنسو کا قطرہ اس باندی نے اپنی آنکھ سے نکلنے نہیں دیا تو بس اللہ کی قدرت غیرت حرکت میں آئی اور اللہ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ ماں بس تھوڑی دیر کا سبر جنت تیار ہے اللہ کو پایا تو سب کچھ پایا اور اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا